دوستو کنولی بھاگے گانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں پریتا کو جان سے مارنے کے لئے جو کی نیدھی نے یہ بھی بول دیا ہے کہ اس کا گلہ گھوٹ کر مار دو لیکن ایسے لگنا چاہیے کہ جیسے نیچرل ڈیتھ ہے وہیں بات کی جائیں پلکی کی تو پلکی اس سمیں سبھی لوگوں کو ڈھوننے کا پریاس کر رہی ہے دوستو اور پلکی کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی بالکل گلت ہو رہا ہے اور پلکی اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونے دے گی حالانکہ دوستو نیدھی جلدی ہی ایکسپوز ہوگی اور نیدھی ہمیسا ہمیسا کلیے اس گھر سے آؤٹ نہیں بلکہ وہ سیدھا سیدھا جائے گی جیل میں کیونکہ دوستو اس کی کرم ہی اس سمیں جیل میں جانے کے لائے کی ہیں کیونکہ اس سمیں راکھی ماہ اس کو ایکسپوز کریں گی سبھی لوگوں کے سامنے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایکسپوز ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے وہیں بات کی جائیں رنویر کی تو راجبیر اس سمیں چنتہ میں ڈوبہ ہوا ہے کہ آخرکار اس کی موم پریتہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں کیونکہ دوستو کرن تو بچاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن کرن پہ بھی اٹیک ہو چکا ہے آپ لوگ جان پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار نیدھی نے آج تک اس گھر میں سبھی لوگوں کے ساتھ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے لیکن اب آخرکار نیدھی بھی زیادہ سمیں کے لئے بچ نہیں سکتی کیونکہ نیدھی جیل اس لئے جائے گی کیونکہ اس نے پہلے بھی کافی زیادہ کرن کیا ہے اور کرن کی دنیا کی واقعے میں بہت بڑی بادسہ بن چکی ہے اب بھی یہاں پہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخرکار اس کو ایکسپوز کرنے کے لئے کیا نیا پیتراز مانے کی کوسس کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اس سمیں کرن کیونکہ دوستو کرن نے بول دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں آخرکار کیا ہو رہا ہے کیونکہ نیدھی کو ویسے بھی کرن بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف سوریہ کو بگاڑنے کے لئے ہی تاکہ سوریہ لوتر پریبار کو تباہ کرسکے اس لئے ہی اس گھر میں رہ رہی تھی نیدھی ساتھ دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے آپ کو میرے کو ضرور بتائیں گائز شکریہ